ہائے فرنڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بیوٹی ویت تبصم کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھریل نسخہ لائی ہوں جن کے مسوروں سے خون آتا ہے بار بار فرنڈز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مسوروں سے لگتار خون آتا ہے اور مسوروں سے خون آنا ایک عام سمسیہ ہے یہ جو سمسیہ ہوتی ہے یہ کئی وجہوں سے ہو سکتی ہے ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں آپ کے گلت خان پان کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا اگر آپ صحیح سے برش نہیں کر رہے ہیں تو برش صحیح سے نہ کرنے کی ویسے گندگی موہ میں رہنے کی ویسے یا اگر آپ کے مسوروں پر کوئی سوجن ہے یعنی کہ سویلنگ ہے تو سویلنگ ہونے پر آپ کے مسوروں سے خون آ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے دو ایسے اچھے آسان گھریلو نسخے بتاؤں گی جو آپ کے مسوروں سے خون آنے میں کمی کریں گے اور ہلکے ہلکے آپ کو اس سمسیا سے چھٹکارہ مل جائے گا تو فرینڈز ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہ گلاس گرم پانی لیں گے جو کی میں نے یہاں پر لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہیں فرینڈز اس میں ہم لوگ نمک ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ گلاس گرم پانی میں ہمیں نمک ڈالنا ہے یہ آپ دیکھئے کہ آپ کو اس میں ایک چمچ سے کم تھوڑا آدھا چمچ نمک ڈال دینا ہے گرم پانی میں اور آپ کو اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اور آپ کو سمپل طریقہ یہ کرنا ہے کہ اس گرم نمک کے پانی سے آپ کو کلہ کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نمک میں انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹریل گڑو ہوتے ہیں جو سوجن کو کم کرنے میں بہت حد تک مدد کرتے ہیں اور نمک میں ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے تو آپ کو پہلا نسخہ یہ اپنانا ہے کہ اس پانی سے دو تین بار آپ کو کلہ کر لینا ہے تو اگر آپ آفیس ورک بھی کرتے ہیں تو آپ نمک تھوڑا سا لے جا کے اپنی پینٹری وغیرہ میں رکھ دیجئے اور گرم پانی لے کے آپ وہاں بھی اسے آسان طریقے کو اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کی سوجن کم ہوگی درد کم ہوگا خون آنا بند ہو جائے گا تو یہ رہا ہمارا پہلا نسخہ اب میں آپ کو دوسرا نسخہ بتاتی ہوں اس کے لئے فرینڈز ہمیں کیا کرنا ہے ایک چمچ لینا ہے اور ہمیں اگین کیا کرنا ہے حلدی لینا ہے اور نمک لینا ہے تو میں یہاں پہ یہ حلدی لے لیتی ہوں تھوڑی سی اور ہمیں اس میں اب ایک چھٹکی نمک ڈالنا ہے تو یہ میں ایک چھٹکی نمک ڈالتی ہوں اور جو اس میں تھرڈ انٹری گرینڈز ہے وہ یہ ہمیں ڈالنا ہے سرسو کا پیور آئل سرسو کا تیل آرام سے ہمیں ہر گھر میں مل جائے گا اب ان تینوں انٹری گرینڈز کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں گے آپ ہمارا یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے اس سے ہمیں اپنے مسوڑوں اور داتوں کی مساج کرنا ہے یہ کام ہمیں دن میں دو بار کرنا ہے فرینڈز میں آپ کو بتاتی ہوں حلدی میں کرکیومن نامک تتب ہوتا ہے جو ہماری سوجن اور بیکٹیریہ کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نمک جو ہوتا ہے وہ بھی سوجن کم کرتا ہے تو یہ اور تیل جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسوڑوں کو مساج دینے سے مسوڑوں کو داتوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے بیکٹیریہ کو دور کرتا ہے اور فریش فیل کراتا ہے ہمارے داتوں کی تو آپ کے داتوں میں جو بھی داتوں سے خون آرہا ہے اور تکلیف ہے یا سویلنگ ہے اگر آپ یہ دو گھرے لوں نسخے اپنائیں گے تو آپ کو یہ سمسیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی لیکن آپ کو یہ ریگولر اپنانا ہے تو میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کو گرم پانی سے کھلا دو سے تین بار کرنا ہے اور داتوں پہ ہلکے ہاتھ سے مساج آپ کو دن میں دو بار کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دھوانا مت بھولیے گا تب تک کیلئے گوڈ بائی فرینڈز